آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے اس پیارے سے چینل ایلٹو بھائیہ پر ساتھیوں سب سے پہلے ایلٹو بھائیہ آپ کا ہمارے اس چینل پر جننے کے لیے دل سے شکریہ ادھا کرتا ہے تو چلیے ساتھیوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے فوقانیا پرکچھا دوہزارتائیس کو لے کر ہے یعنی کہ ٹو ٹھاؤزن ٹوئنٹی تھیری میں جو بھی بچے اقزام دیں گے دوہزارتائیس میں ان کے لیے یہ خاص ویڈیوز ہونے جا رہی ہے تو ساتھیوں آج کا جو یہ ویڈیو لیکچر ہے اس میں آپ سبھی کو سائنس کا بھی بھی آئی اوبزیکٹیم اور ساتھیوں ساتھ میں آپ کو اسی ویڈیوز میں ہی اسی کے اندر آپ کو سبزیکٹیب ہی جو ویری ویری انپورٹنٹ لگے گا وہ کروایا جائے گا تو کیونکہ آپ فوقانیا اینڈ مولوی دوہزارتائیس کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی سیلیبس بلکل بدل چکا ہے اسی لیے آپ کو بہترین طریقے سے سوچ اور سمجھ کر کے تیاری کرنا ہوگا تو چلیے آج کا یہ ویڈیو ٹوپک ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں گے ساتھیوں سبھی کا ہم نے پلے لسٹ بنایا ہے جو جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ہندی کا کروایا تھا تو ہندی کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے کہ فوقانیا ایگزام ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھیری ہندی کوسٹن تو اس میں آپ کو ٹوٹل جو بھی کوسٹن ہوگا ہندی کا اسی میں ملے گا اس میں قریب تین ویڈیوز یا چار ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہندی کا اسے بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہ پارٹ ون ویڈیوز ہیں ساتھیوں تو دیکھیں گے فینلی ساتھیوں یہ جو آپ کا پی اور زیرو ون اسے آپ کنفیوز مت ہوئے گا پی اور زیرو ون کا مطلب یہ ہوگیا آپ کو یعنی کہ یہ پارٹ ون ویڈیوز ہیں یعنی لیکچر ون ہے تو چلیے بلا تاخیر اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اسے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویشٹ ہے آپ سے کہ اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کی ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو آئیے ساتھیوں آج کا میں ویڈیوز کی شروعات کر رہا ہوں سائنس کو لے کر تو دیکھیں گے سب سے پہلا جو سوال ساتھیوں تو سوال سب سے پہلے سمجھنے کیے ہوتی ہے دیکھیں کہہ رہا ہے کہ ایک صحت مند جوان انسان کی دل کا وزن یعنی کہہ رہا ہے کہ صحت مند کا مطلب سمجھیں یعنی کہ کوئی تندرست آدمی ہے ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو اس کے دل کا یعنی ہارٹ کا جو وزن ہوتا ہے یعنی وہ کتنا اور دماغ کا وزن ڈائس ہوتا ہے پوچھا جا رہا ہے ساتھیوں اس میں دیکھیں کوشن میں دو دو سوال دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو دل کا وزن بھی پوچھ رہا ہے اس کے بعد دماغ کا بھی وزن پوچھ رہا تو اوبجیکٹیو جو آپ کو اس سے بنتا ہے پوچھا جائے گا کہ ایک صحت مند نوجوان انسان کے دل کا وزن کتنا ہوتا ہے نیچے رہے گا آپ کو تین سو گرام اوپسن نمبر اے میں اوپسن نمبر بی میں رہے گا ساتھیوں پانسو گرام اور اوپسن نمبر سی میں رہے گا چھے سو گرام اوپسن نمبر ڈی میں رہے گا چھے سو سے ادھیک گرام تو اس ٹائپ سے آپ کے اوبجیکٹیو میں رہیں گے تو اسی طرح سے میں اوبجیکٹیو بھی کلیر کرتا جا رہا ہوں اور دو نمبر کے جو بھی آ رہے ہیں سبجیکٹیو بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی کلیر کرتے جا رہا ہوں تو دل اور دماغ کا جو وزن ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل کا وزن کو سمجھئے دل کا وزن جو ساتھیوں وہ تین سو گرام ہوتا ہے اور دماغ کا جو وزن ہوتا ہے وہ پانچ سو گرام ہوتا ہے چلیں گے ساتھیو نیشت سوال کیوں اور ہم بڑھتے ہیں دیکھیں ساتھیو نیشت سوال جو ہے دوسرا سوال کر رہا ہے کہ ساتھیو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ کہ لیتھیم اور فاسپورس جسم کی ڈائس کے لیے مفید ہے یعنی کہ ساتھیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کیمیکل کو ملایا گیا ہے تو اور دو کیمیکل جو ہے اس میں یہ کس چیز کے لیے صحیح ہے تو ساتھیو یہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے یہ دونوں جراسیم جو ہے بہت ہی مفید ہے نیشت ہے ساتھیو کہ پتیاں ڈائس کی موجودگی کی وجہ سے سبز دکھائی جاتی ہے یعنی کہ پتیاں جو ہے پتیاں کا مطلب ہو گیا کہ پیڑ پودھے یعنی کہ ساتھیو پیڑ پودھوں کا جو رنگ ہے وہ سبز کا مطلب ہو گیا یا ہڑا یعنی کہ ہڑا جو دکھائی دیتا ہے وہ کون سے ورنگ کے قارن اور کونسی ایسی کیمیکل ہے کونسی ایسا ریاکشن ہے جس کے وجہ سے پتیاں جو ہے سبز یعنی کہ ہڑا دکھائی دیتا ہے تو ساتھیو اس کا رائٹ انسر آپسن نمبر اے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کلورو فیل ہوگا یعنی کہ کلورو فیل کی وجہ سے جو ہے پتیاں یعنی پیڑ پودھیں سبز دکھائی دیتی ہے یعنی ہڑا دکھائی دیتا ہے چلیں گے پیارے ساتھیو نیکسٹ سوال کیور بڑھتے ہیں کہ گردے کا خاص کام کھون کے چھان کر خالص بنانا ہے یعنی گردہ جو ہے نا اس کا خاص کام کیا ہے کہ کھون کے اندر جو پلازمہ رہتا ہے ساتھیو اس کو چھان کر کے گردے کا جو خاص کام ہے تو کھون کا جو پلازمہ ہوتا ہے ساتھیو اس کو چھان کر کے خالص پلازمہ بنانا ہوتا ہے تو اسے آپ اس طرح دیکھ لیں گے نیکسٹ سوال ہے کہ عام حالت میں ایک صحت مند بالغ انسان کا دل ایک منٹ میں ڈائس مرتبہ دھڑکتا ہے تو ساتھیو یہاں دیکھیں گے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ ایک بالغ انسان بالغ کا مطلب سمجھئے کہ جو نوجوان ہے جس کا یر اید یعنی کہ اٹھارہ سال سے اوپر ہے اس ٹیپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ عام حالت میں ایک اٹھارہ سال سے اوپر بالغ انسان یعنی بالغ لڑکے یا پھر لڑکیاں جو بھی ہو اس کا دل میں دل کا جو دھڑکن ہے ایک منٹ میں کتنا مرتبہ دھڑکتا ہے تو اپسن اے میں رہے گا ستر سے پچھتر مرتبہ ہے اپسن بی میں رہے گا اکھتر سے چھیتر مرتبہ ہے اپسن سی میں رہے گا ساتھیو ستتر سے اٹھتر مرتبہ ہے تو آپ کیا ٹک ماریں گے اپسن نمبر ایکو یعنی کہ ستر سے پچھتر مرتبہ ایک منٹ کے اندر دل دھڑکتا ہے چلیں گے نیکش سوال ساتھیو کہہ رہا ہے کہ کلورو فیل کی مدد سے پودے ڈائس کرتے ہیں یعنی کلورو فیل کی مدد سے جو ہے ساتھیو وہ جو پودے ہیں شعائی ترکیب کرتے ہیں نیکش ساتھیو پودے اپنی غزہ ڈائس کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں ساتھیو پودے جو ہے اپنا بھوجن غزہ کا مطلب ہو گیا بھوجن جیسے انسان جو اپنے لوگ ہوئے تو اپنے لوگ کیا چیز سے حاصل کرتے ہیں کیا چیز سے کھاتے ہیں تو موں کے ذریعے سے کھاتے ہیں لیکن پیڑ پودا جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں کس چیز سے وہ کھاتے پیتے ہیں تو فوٹو سنتیسس جسے اردو میں کہایتا ہے ساتھیو زیائی ترکیب نیکش سوال ساتھیو قدرتی نظام میں اکسیجن کا توازن کیسے بنا رہتا ہے یعنی قدرتی نظام کا مطلب یہ ہو گیا ساتھیو یہ جو دنیا ہے اس میں اکسیجن جو چالو ہے وہ کس کی وجہ سے وہ تحویل کے وجہ سے بنا رہتا ہے چلیں گے ساتھیو نیکش سوال کے اور ہم بڑھیں گے کہہ رہا ہے یہاں پر نیکش سوال فولوں اور سبزیوں کے واسطے کون ضروری ہے یعنی نمک اور چینی یہ فلوں اور سبزیوں کے واسطے ضروری ہے نیکش سوال ہے ساتھیو کہ ہمارے ملک میں ابتدائی علاج مرکز کا آغاز کب ہوا تھا یعنی ہمارا جو یہ دیش ہے بھارت ابتدائی کا مطلب ہوا شروع علاج کا مطلب ہو گیا ہسپیٹل یعنی کہ کب ان کا آغاز ہوا تھا کب شروع کیا گیا تھا تو یک میں اپریل یعنی کہ ایک اپریل انیس سو انٹھاون اسوی کو آغاز یعنی کہ استعاپت ہوا تھا نیکش سوال ہے پیارے ساتھیو کہ تمباکو کھانے سے موہ ڈائس ہو جاتا ہے تو موہ جو ہے تمباکو اگر آپ کھائیں گے تو بظاہر سی بات آپ کا موہ بدبوک کرنے لگے گا مہکنے لگے گا اور اس طیب سے بیماری بھی ہوتی ہے تو بیماری جب ہوگی تو اس سے کینسر فیلتا ہے تو کینسر جب ہوگا تو اس سے کیا ہو جائے گا موت ہو جائے گا چلیں گے ساتھیو نیکش سوال ہے کہ الیرجی کی وجہ سے کون سا مرض ہوتا ہے تو دمبا الیرجی اسے کہتے ہیں ساتھیو جیسے مال لیجئے جیسے کوئی چیز کو کسی کو دیکھنے سے دقت پریشانی آ جاتا ہے کسی کا ہاتھ پیر نوچنے لگتا ہے اس ٹیپ کے بھی الیرجی ہوتے ہیں یا پھر کسی کو گو بھی کھانے سے بھی الیرجی ہو جاتا ہے تو وہ الیرجی اور جیسے کہ اگر آپ مال لیجئے کبھی قدال اپنے گھر کو ساف سترا کر رہے ہوں گے گھر کا جھول وغیرہ جب ساف کرتے ہیں تو ناک میں جو ساتھیو سرسوری کے ٹیپ کا لگنے لگتا ہے تو وہی سب کو الیرجی کہا جاتا ہے تو وہ الیرجی کا مرض مرض کا مطلب ہوتا ہے بیماری تو اس بیماری کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے تو دمبا ہو جاتا ہے نیکش ساتھیو ایفلو ٹاکسین کس کو ختم کرتا ہے تو یہ جو ہے ساتھیو لیورکو کو ختم کرتا ہے نیکش سوال کون سا حصصی مادہ ہے کون سا حصصی مادہ ہے تو کوکین ہیروین اور ہشیہ جو ہے یہ کوکین مادہ ہے سوری کوکین نے یہ ساتھیو یہ کوین حصصی ہے ٹھیک ہے تمباکو میں کیا پایا جاتا ہے تو تمباکو میں جو ہے ساتھیو نیکوٹن پایا جاتا ہے نیکش سوال ہے کہ کسی خطے میں پائے جانے والے صرف ایک ہی ذات کے جانداروں کی کل تعداد کو کیا کہتے ہیں یعنی کوئی خطہ ہے اس میں صرف ایک ہی ذات کا جاندار پایا جاتا ہے تو اس کی جو کل تعداد ہے یعنی کل گنتی ہے اس کو کیا کہیں گے تو اردو میں اسے ہم آبادی کہتے ہیں چلیں گے ساتھیو نیکش سوال کیوں اور ہم بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ پورے کرہ آب کرہ بعد اور کرہ عرض کو ڈائس کرتے ہیں یعنی ساتھیو پورے کرہ آب اس کے بعد کرہ آب اور کرہ عرض یہ تینوں کو جب ملائیں گے تو اس کو کرہ حیات کہتے ہیں نیکش سوال ساتھیو کرہ حیات میں توانائی کا سب سے خاص ذریعہ ڈائس ہے یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے اگر سورج نہیں ہوگے گا سورج نہیں ڈوبے گا تو پھر انسان کی تو موت ہو جائے گی نیکش سوال ساتھیو پودوں و جانداروں کے مرے جسم سے جو شے بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ساتھیو وہ کیا کہلاتا ہے تو ساتھیو وہ ڈی کمپوز اسے ہم جو ہے ساتھیو دیکھیں جیسے پودہ ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں جاندار تو جو بھی پودے خراب خستہ ہو جاتے ہیں سڑ گل جاتے ہیں تو وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے ان کے بعد جو ساتھیو ان سے کیا بنتا ہے تو اس سے خاد بھی بنتا ہے کتنا ویری ویری انپورٹن اگر آپ اس کو کھیت وغیرے میں دیں گے تو بہت کافی زیادہ فصل اچھا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کو اردو میں بھی سوال ہو سکتا کہ خاد بھی کہا جاتا ہے اسے چلیں گے ساتھیو نیکٹ سوال ہے کہ ایکو سسٹم میں پیداوار سارف اور ڈائس استماعی طور پر حیاتیاتی چکر بناتے ہیں تو ساتھیو یہ بھی جو ہے نا ڈی کمپوز ہی چکر بناتے ہیں نیکٹ ساتھیو کہ کرہ حیات میں جو توانائی سورج سے ملتی ہے توانائی کا مطلب کہ گرمی جو سورج سے ملتی ہے اس کا کتنا فیصد پودے کے ذریعہ زیائی ترکیب میں خرچ ہوتا ہے تو ساتھیو only for seed اور صرف ایک پرسنٹ ہوتا ہے خردنی اشیاء پیدا کرنے والے جانداروں کو ڈائس کہتے ہیں یعنی خردنی اشیاء جو پیدا کرتا ہے ساتھیو اس جاندار کو کیا کہتے ہیں تو پیداوار کہتے ہیں نیکٹ سوال کے اور اگر ہم بڑھتے ہیں تو نیکٹ سوال کہہ رہا ہے کہ حیاتیاتی کاربن کا خاص زخیرہ ڈائس ہے یعنی جو زندہ کاربن رہتا ہے تو اس کا خاص زخیرہ زخیرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارا جمع رہنا تو وہ سمندر ہے نیکٹ سوال ہے کہ کرہ آباد میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار بڑھ کر اب ڈائس ہو گئی ہے یعنی ساتھیو کرہ آباد میں جو کاربن ڈائی اکسائیڈ میں جو اضافہ ہوا ہے ساتھیو وہ بڑھ کر کے اب جو ہے زیرو دسم لب جیرو چار پرتیشت ہو گیا ہے نیکٹ سوال ہے ساتھیو اوزون اکسیجن کی ایک شکل ہے جس کا فارمولہ ڈائس ہے یعنی اوزون کا آپ کو فارمولہ پوچھا جائے گا اوزون نمبر اے میں دیارہ ہوا رہے گا اوزون اوزون نمبر اے میں دیارہ ہوا رہے گا یہ تو اکسیجن کا فارمولہ ہو گیا اس کے بعد ساتھیو اوزون نمبر بی میں اوزون رہے گا تو آپ کو اوزون اور اکسیجن کی ایک شکل ہے تو اوزون اور اکسیجن جب ملتا ہے تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے اوزون نیکٹ سوال کے اور ہم بڑھتے ہیں ساتھیو کہ زمین کی سطح کے اوپر کتنے اونچائی تک کرہ بات فیلا ہوا ہے تو ساٹھ کلومیٹر اونچائی تک جو اے ساتھیو کرہ آبات فیلا ہوا ہے کلورو فارم کی مدد سے یعنی کہ زیائی ترکیب کلورو فارم کی مدد سے کیا کرتے ہیں پودے تو فوٹو سنتیس کرتے ہیں نیکٹ سوال ہے جسم کو توانائی اور گرمی ڈائس آتا کرتی ہے تو جسم یعنی بدن جو آپ کا اس کو جو ہیٹ اور اس کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو کاربو ہائٹریٹ جو ہے آتا کرتا ہے نیکٹ سوال ہے پیارے ساتھیو کہ جو ہم جو ہوا ہم سانس کے ذریعہ اندر لیتے ہیں اس میں اکسیجن ڈائس فیصد ہوتی ہے یعنی اکسیجن کے ذریعے سے جو ہم ہوا کو سانس کے اندر لیتے ہیں تو اس میں جو اکسیجن کا فیصد یعنی کہ کتنا فیصد ہے تو ڈائریکٹ آپ انسر ماریں گے کہ اکیس فیصد ہے چلیں گے پیارے ساتھیو ہم نیکٹ سوال کے اور بڑھتے ہیں دیکھیں گے پیارے ساتھیو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ ابھی تک چینل کے ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں تو ٹیلی گرام کا بھی لنک ڈسکرپسن میں پیارے ساتھیو انشٹاگرام کا بھی لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں فیس بوک پیج اور ٹویٹر کا بھی لنک دیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ میں آپ سے بات چیت کروں کوئی بھی کنفیوزن کا سوال حل کروں آپ کا ڈائریکٹ تو آپ کو انشٹاگرام اگر آپ چلاتے ہیں تو وہاں پر سرچ مارنا ہے لٹو بھی ایچ اے آئی وائی اے لٹو بھی آپ کو وہاں پر میرا انشٹاگرام میرا وہاں پر پک لگا ہوا ہے ساتھیو فوٹو لگا ہوا ڈی پی پر اور اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپسن میں جائیے وہاں پر لکھا ہوگا کہ انشٹاگرام جوین لنک تو وہاں سے آپ بلکل آسانی سے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹی موٹی جانکاری جیسے کی ہلکہ فلکہ جانکاری ہوتا ہے تو ہر چیز کا تو ویڈیو بنا کر ڈالنا ہی پوسیبل نہیں ہوتا ہے جلدی میں تو فوراں جو ٹیلی گرام پر میں ڈال دیتا ہوں تو اسے آپ ضرور جوین کر لیجئے چلیں گے پیانے ساتھیو نیکش سوال ہے کہ سب سے پہلے کس زیروح سائنس دا نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان بندر انسان بندر وایب کے عام طور پر جدہ امجد تھے تو یہ چالس ڈاروین تھا ایک سائنس دا ہے یعنی کہ سائنس اور ٹیکنولوجی ویوہ کے یہ سائنس دا ہے تو انہوں نے ہی ثابت کیا تھا نیکش سوال ہے کہ سیلاب اور خوشک حالی کی وجہ کیا کر کیا کا ہوتا ہے یعنی سیلاب اور خوشک حالی یعنی سوک جو جاتا ہے ساتھیو پانی کا آ جانا کیا کہتے ہیں زمین کی دراریں فٹنے لگنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگلوں کا جیسے جیسے کٹاؤ ہو رہی ہے نساتھیو اس کے وجہ سے نیکش سوال ہے کہ ویٹائیمن ڈی کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے تو ویٹائیمن ڈی کی کمی سے جو ساتھیو وہ جو ہے نا اس روگ کا نام ہے یعنی اس بیماری کا نام ہے ساتھیو کیا کہتے ہیں ری ایکٹیکس نیکش سوال ہے کہ آئیوڈین کی کمی سے کون سی بیماری ہوتی ہے ساتھیو یہ ویری ویری انپورٹنٹ کوشن ہے یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے اسی لئے ساتھیو اسے آپ ضرور دھیان رکھئے گا کہ گھینگا روگ مرض کا مطلب بیماری روگ کا ہندی میں مرض کا ہندی ہوتا ہے روگ اور بیماری اردو میں کہایا تھا اور مرض بھی اردو میں کہایا تھا ویٹائیمن سی کی کمی سے کون سا مرض ہوتا ہے تو بیٹائیمن سی کی کمی سے جو ہے ساتھیو کون سا مرض یعنی کہ کون سا بیماری ہوتا ہے تو اس کروی کا بیماری ہوتا ہے نیکشٹ ہے کہ فلورس نامی مرض کس کی کمی سے ہوتا ہے تو فلورس نامی جو مرض یعنی کہ روگ جو ہے بیماری وہ فلورین کی کمی سے ہوتا ہے ساتھیو نیکشٹ سوال ہے کہ جسم میں انسولین کی کمی سے ڈائیس مرض ہوتا ہے جسم میں جو ہے ساتھیو یعنی بدن میں انسان کے جس میں انسولین کے اگر کمی ہو جائے گی تو اس میں ڈائیبیٹیز کی کمی ہو جاتی ہے نیکش سوال ہے ساتھیوں کہ پودے ہائیڈروجن ڈائس سے حاصل کرتے ہیں تو پانی کے ہائیڈروجن سے پودے کیا جس سے حاصل کرتے ہیں تو پانی سے حاصل کرتے ہیں نیکش سوال ہے پیارے ساتھیوں کہ بونیس کے پہلے بچوں کو امراض سے بچانے کے لیے ڈائس ذریعہ تدارک کیا جاتا ہے یعنی کہ ساتھیو کوئی بھی پودا ہے کوئی بھی چیز کا پودا اگر ہم لگا رہے ہیں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو جو مرض یعنی کہ بیماری سے روگ سے بچانے کے لیے ففندی کش کا تدارک کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ان کو بچایا جا سکتا ہے نیکش سوال ساتھیو کہ چنا مسور اس کے بعد ہے دوسرے دالوں کی فصلوں میں ڈائس خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی کہ چنا ایک دال ہے مسور بھی دالا اور دوسرا بھی کوئی فصل ہے جس میں جو کوئی خاد ایسا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ جو خاد کا نام ساتھیو ٹائٹرو جنی ٹائٹرو جنی یہ خاد ایسا ہے کہ اس کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی ہے تو پیارے ساتھیو آپ سبھی کا میں اس ویڈیوز میں 50 اوبجیکٹیپ کو کبر کیا اور پیارے ساتھیو اس کا جلد ہی پارٹ ٹو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہے اسے بھی آپ ضرور دیکھئے گا اپنے ساتھیوں اور رشداروں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ الٹو بھی یا چینل پر جر کر کے محنت سے تیاری کرنے ساتھیو کوئی ٹھیک نہیں ہے کبھی بھی آپ کا اگزام کا ڈیٹ آ سکتا ہے اسی لئے اگر آپ کے تیاری رہے گ تو آپ تابت ٹوڑ اور تابت ٹھوک کے اگزام دے کر کے آئیں گے تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں